پاکستان کی بلوک باسٹر فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ کی بھارتی سینما گھروں میں نمائش روک دی گئی بھارتی میڈیا کے مطابق سپر اسٹار فوات خان اور ماہرہ خان کی بلوک باسٹر فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ آج بھارتی پنجاب کے سینما گھروں میں پیش کی جانی تھی لیکن اب اس کی ریلیز کو ملتوی کر دیا گیا بھارتی میڈیا نے بتایا کہ بھارت میں دی لیجنٹ آف مولا جٹ کی فلم ڈسٹریبیوٹر اور پاکستانی فلم پروڈیوسر ندیم مانوی والا نے فلم کی ریلیز ملتوی ہونے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا عدالتی حکم امتنا کے باعث فلم کو روکا گیا ہے ندیم مانوی والا نے کہا کہ بدقسمتی سے فلم کی ریلیز ایک بار پھر روک دی گئی ہے اور کوئی اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک عدالت اپنا فیصلہ نہیں سنا دیتی واضح رہے اس سے قبل بھارت میں ہندو انتہا پسند پاکستانی فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ کی بھارت میں ریلیز روکنے کے لیے دھمکیاں بھی دے چکے ہیں ہندو انتہا پسند جماعت مہراشترا نون نرمیان سینہ کے سربرا راج تھاکرے نے ریاست مہراشترا کے تھیٹر مالکان کو دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ فلم کو کسی صورت ریلیز نہیں ہونے دیا جائے گا خیال رہے انیس سو ستانوے کی کلاسک ماسٹر پیس مولا جٹ کی ریمیک فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ دوزر بائس میں ریلیز ہوئی تھی جس نے دنیا بھر میں ریکارڈ توڑ بزنس کیا تھا